میرے اوراں پی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورتوں کا کپڑا ٹکھنوں کے نیچے رہے مردوں کا کپڑا ٹکھنوں سے اوپر رہے ذرا مجھے چھان کر لکے لا کر کے بتانا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں جب تم ٹیلر کے پاس جاتے ہو جب ناب دیتے ہو اپنے پائی جامے کا دیتے ہو اپنے پائنٹ کا ناب دیتے ہو تو اخبات کا خیال رکھنا اسی وقت نہ تمہیں یہ حکم یاد آ جانا چاہیے کہ میرے اوراں کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ٹکھنے سے اونچا میرا پائنٹ ہونا چاہیے چاہے دنیا مجھے کوئی بات نلزام لگا دے چاہے دنیا میرا مزاغ بنا لے لیکن اپنے آقا کے حکم کا میں پیروکار بن کر کے زندگی گزاروں گا لیکن اپنے پائنٹ کو ذرا کھڑے رہ کے دیکھ لینا اور ظالم لوگوں نے یہ قوم کو عادت بنا دی کہ نماز میں کھڑے رہو تو اپنے پائنٹ کو اونچا کر لینا پھر بعد میں جیسا چاہے لگا لینا استغفراللہ ربی من کل سمیم واتو بلے یہ منافقانا چال ہوئے منافق بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے ایسی نماز وہ پڑھا کرتے تھے ایسا ساتھ ودیہ کرتے تھے ایسے رکوہ سجود وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو سنا کرتے تھے لیکن وہ لوگ نبی کی محفل میں کچھ اور اپنے دنیا کے اندر کچھ اور نبی کی باتوں کا مزاق لوگوں کے ترمیان میں بناتے اور یہاں سنتے ایک حکم اور عمل کو دوسرا کرتے جا کر کے اللہ نے کہا کہ یہ منافقوں کی جماعت ہے اب میں اور آپ ذرا جائزہ لے کر کے دیکھنا اپنے کپڑوں کا جائزہ لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ٹکھنوں کے اوپر مرد کا کپڑا رہے اور عورتوں کا کپڑا ٹکھنے کے نیچے رہے نیچے لڑتا رہے یہ عورتوں کے لباس بتایا گیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بے غرط مرد جب اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ کر اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکانا شروع کر دیا تو عورتوں نے احساس دلانے کے لیے اپنے کپڑے پیڑیوں تک لالیے ہوا یہ چل رہا ہے یہ میں اپنے بچیوں کو پینا کر خوش ہوتا ہوں میں اپنے بچیوں کو کٹ اسدین کا شٹ پینا کر لباس پینا کر ٹی شٹ پینا کر خوش ہوتا ہوں میں اپنے بچیوں کو دنگ جنس پائنٹ پینا کر خوش ہوتا ہوں میں اپنے بچیوں کو لگنز پینا کر خوش ہوتا ہوں میں اپنے بچوں کی بچیوں کو وہ لباس پہنا کر خوش ہوتا ہوں جس سے میرے آخا نے روکا تھا کہاں ہے حکم کہاں ہے محبت کہاں ہے جاہد کہاں ہے سنت کہاں ہے نبی کا نبی کا کلمہ کدھر جا رہی ہے زندگی عزیزان محترم نبی کی محبت سے سرشار میرے صحبہ کی زندگی گزارہ کرو تم زمین پر چلو تو تمہارے خدموں کی آواز کو اللہ آسمان میں سنا دے گا جب تم شہید کر دیا جاؤ گے تو آسمان کے فرشتے تمہیں غسل دینے کے لئے آئیں گے جب تم شہید کر دیا جاؤ گے تو جنت سے تمہارا کفن لائے جائے گا جب تم شہید کر دیا جاؤ گے جب تمہارا اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق عمل ہوگا اور انتخال اسی پر ہوگا تو اللہ تمہاری خبر کو اتنی وسط میں لا دے گا کہ جنت کی کیریوں میں سے کیری بنا دے گا